سورہ احقاف کی آیت نمبر اکیس سورہ احقاف اور چھ بیس میں پارے کا تیسرا رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَذْكُرْ أَخَاءَعْدْ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو یعنی حضرتِ حود علیہ السلام کو یاد کرو اِذْاَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرائیا شرک سے ڈرائیا احقاف ایک ریگستانی وادی ہے جہاں قوم عاد کے لوگ رہتے تھے وَقَدْ خَلَطِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَئِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اور بے شک اس سے پہلے در سنانے والے گزر چکے اور اس کے بعد آئے اللہ تَعْبُدُو إِلَّ اللَّهِ کہ اللہ کے سواکھ کسی کو نہ پوجھو اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے قَالُوا وَبُلِمْ اَجِئْتَنَا لِتَأْفِقَنَا عِنْ آلِهَتِنَا کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو ہم پر لاؤ وہ عذاب جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ عذاب آنے والا ہے تو عذاب لاؤ قَالَ انہوں نے فرمایا یعنی حضرتِ حُود علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ عذاب کب آئے گا وَأُبَلِّغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْحَلُونَ ہاں میری دانس میں تم نرے جاہل لوگ ہو ہاں میں تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں جو عذاب میں جلدی کرتے ہو اور عذاب کو جانتے نہیں ہو کہ کیا چیز ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِدًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا فَلَمَّا پَسْ جَبْ رَأَوْهُ انہوں نے دیکھا عارضہ ایک بادل جو پھیلا ہوا تھا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا بات یہ تھی کہ کافی مدت گزر گئی مدت دراز سے ان کی سا زمین پر بارش نہ ہوئی تھی انہوں نے ایک کالا بادل دیکھا جو ان کی آبادی کی طرف آ رہا تھا تو وہ خوش ہوئے قَالُوا وَبُلِي هَذَا عَارِدُمْ مُمْتِرُنَا یہ بادل ہے کہ ہم پر بڑھسے گا حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِرْ بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے جس عذاب کی تم جلدی مچاتے تھے یہ وہ عذاب ہے ریحن فیہا عذابن علیم ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے تُدَمِّرُ قُلَّ شَيْمْ بِأَمْرِ رَبِّهَا ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے چنانچہ اس آندھی کے عذاب نے ان کے مردوں، عورتوں، چھوٹوں، بڑوں کو حلاق کر دیا ان کے اموال، آسمان و زمین کے درمیان اڑتے پھرتے تھے چیزیں پارا پارا ہو گئیں ریسہ ریسہ ہو گئیں حضرتِ حود علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے گرد ایک لکیر، ایک خط کھینج دیا تھا ہوا جب اس خط کی اندر آتی لکیر کے اندر آتی تو نہایت نرم، پاکیزہ، فرط انگیز خوشی دینے والی، آرام دینے والی ٹھنڈی ہو جاتی اور وہی ہوا قوم عاد پر شدید تھی سخت محلق تھی اور یہ حضرتِ حود علیہ السلام کا عظیم موجزہ تھا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے مکان سب ہلاک ہو گئے پھر ان کے ویران مکان رہ گئے قَذَلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ہم ایسی سزا دیتے ہیں مجرموں کو وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیئے تھے جو تم کو نہ دیئے یعنی اے اہل مکہ وہ قوت و مال اور طول عمر میں تم سے زیادہ تھے ان کی عمریں بھی لمبی تھی قوت بھی زیادہ تھی مال بھی زیادہ تھا پھر بھی جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ حراق و برباد ہوئے اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے تو تم کیوں اپنی طاقت اور مال پر غرور کرتے ہوگی وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمَعُوا وَبْصَارُوا وَأَفْعِدَ اور ان کے لئے کان آنکھ اور دل بنائے تاکہ دین کے کام میں لائیں مگر انہوں نے سوائے دنیا کی طلب کے ان خدادات نعمتوں سے دین کا کام ہی نہ لیا جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہماری ساری اقل ساری صلحیتیں ساری حشیاری ساری سمجھداری ہمارا ذہن ہماری اقل صرف دنیا کے حصول میں چلتی ہے لیکن دین کے معاملے میں ایسا لگتا ہے گویا کہ ہم بھی اقل ہیں سوچیں نہ اگر اقل ہوتی تو کیا ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری نہ کرتے فَمَا أَغْنَا عِنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءِ تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے اِرْكَانُوا يَجْحَدُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحَذِئُونَ اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی حسی بناتے تھے جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا سورِ عَحْقَاف کا تیسر رکھ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پک کی توبہ نصیب فرمائے اور موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے